اسلام علیکم ناظرین ارفان آشوی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں عمران خان کا وزارت عظمہ کی طرف تیزی سے سفر شروع ہو چکا ہے چیف جسٹس کا مشورہ ایک سینیٹر کا بڑا انکشاف اور پھر شباز شریف کے خلاف ادم اعتماد کا آپشن چوبیس سپتمبر سے سات اکتوبر تک کپتان کے خفیہ کارڈز کیا ہیں اور پھر امریکہ سے باکستانی عوام کا پیسہ بے دردی سے اڑایا جا رہا ہے مہنگے ہوترل اور لمبے خوابے امریکہ سے خصوصی ریپورٹ پروگرام میں شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں سیاسی جنگ اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ پریشانی جالی حکومت پی ڈی ایم اور طاقتور حلقوں کو ہے پاکستان کی حقیقی ازادی کی تحریک کے کپتان عمران خان اپنے کارڈز شو نہیں کر رہے پچیس مئی کے احتجاج میں تمام کارڈز اوپن تھے اس لیے کپتان کے کارکنوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر آنسو گیس کے شل چلائے گئے کیا عمران خان چیز جسس کے مشورے پر اپنے ارکان سمیت اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں اور تحریک کا اس مرحلے پر کیا بنے گا کچھ سینیٹرز یہ اشارے کیوں دے رہے ہیں کہ کپتان آئندہ چند ہفتوں میں وزارت عظمہ کے عہدے پر واپس آ رہے ہیں مگر آپشنز کیا ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ شباز شریف کے پاس حکومت چھوڑنے کا محفوظ راستہ کیا موجود ہے پی ڈیم رہنما مایوسی کی کیفیت میں کیوں ہیں اور کیا انہیں سہولتکاری کی سہولت اب حاصل نہیں ہے اور لونگ مارچ کے کامیابی کے لیے کیا ممکنہ حکمت عملی ٹیگ کی گئی ہے اور کیا ہو سکتی ہے تمام تفصیلات کا جازہ لینے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس اور پاکستان اور انہوں نے جو ریمارکس دیئے اس پر روشنی ڈالنا بہتی ضروری ہے تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپس آنے کا مشورہ دے رہے ہیں چیف جسٹس خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے استیفے ایک ساتھ منظور کرنے کی درخواست پر سمات کے دوران چیف جسٹس نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی میں واپس جا کر اپنا آئینی کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے سبریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایک ساتھ استیفوں سے تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ ہو لیکن تحریک انصاف کا پہلا فریضہ پارلیمان میں شمولیت ہے چیف جسٹس اور پاکستان نے رمارکس دیئے کہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے استیفوں کے آرڈر پر ہم سے فیصلہ نہ لیں ممکن ہے نئے آنے والے سپیکر اسمبلی تصدیق کر کے اپنی تسلی چاہتے ہوں اسی لیے کہا کہ میرے سامنے دوبارہ حاضر ہو اور میں دیکھوں گا کہ استیفے منظور کرنے ہیں یا نہیں کرنے چیف جسٹس نے مشورہ دیا کہ طریقہ انصاف پر ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو جلدی میں نہ لیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل کو مشورہ دیتا ہوں کہ جلد بازی سے کام مت لیں سوچنے کا ایک اور موقع دیا جائے اور پارٹی سے ہدایت لیں کہ یہ معاملہ انتہائی حساس نویت کا ہے اور دوسری جانب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی سینٹر فیصل جعوید نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کی حمایت کرتے ہوئے اپنے بیان میں انکشاف کیا کہ عمران خان کچھ ہفتوں میں ملک کے دوبارہ وزیعظم بننے جا رہے ہیں اور وہ اپنا حلف اٹھائیں گے تہم ہماری خواہش ہے کہ عمران خان کی تقریبے حلف برداری دی چوک میں ہو اور الیکشن کی طرف جانا پڑا تو یہ بھی ہر صورت فوری ہونے چاہیے اب سب سے جو انٹرسنگ بات تھی کہ اسی طرح کی ایک بات وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ صاحب نے بھی کی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان اسمبلی آئیں اور حکومت تبدیل کر دیں تو انہیں کون رکھ سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں تو آپ اسمبلی میں آئیں اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ عدلیہ میں سے بھی کی جا رہی ہے چیف جسٹس کی شکل میں یعنی کہیں نہ کہیں زور لگ رہا ہے کہ جناب ان کو رکا جائے اور اسمبلیوں میں آنے دیا جائے کیونکہ عوام کے سامنے اور حکومت کا ختم کرنے کے ایک راستہ انہیں مل جائے ویرز ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ذرائق یہ کہتے ہیں کہ کپتان کے کچھ ساتھیوں کی رائی یہ ہے کہ اگر لوگ مارچ کے ابتدائی مرحلے میں کچھ اتحادیوں نے حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ دے دیا جو کہ اشارے مل رہے ہیں امکیوم کی شکل میں تو ایسے میں شباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کر کے حکومت میں واپس آیا جائے اور اس کے فوری بات فریشمن ڈیٹ کے لیے ریکشن کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ اس بات کا کمی امکان ہے کہ جب لاکھوں افراد اسلامباد کی طرف بڑھیں گے تو شباز شریف کے لیے حکومت برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا اور دوسرا آپشن یہ ہے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شباز شریف ان دنوں سخت تنہائی کا شکار ہے اور امریکہ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اس بران میں انہیں اتحادیوں کا کوئی تعاون حاصل نہیں ہے ہر شخص ایک اپنی پالسی لے کر چل رہا ہے یعنی بھی پارٹی پالسی پاکستان کی کوئی پالسی نہیں ہے اس لیے ان کی کوشش ہے کہ دوبارہ دباؤ میں آ کر حکومت چھوڑنے کی بجائے کچھ اتحادی ان کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ دے دیں اور یہی ان کے پاس بائزت حکومت چھوڑنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں کپتان کو پندرہ اکتوبر تک کامیابی بلنی چاہیے اور یہ میں آپ کو جو سیاسی منظر نام ہے اس کے حوالے سے پریڈکشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ویرز اب سوال یہ ہے کہ امران خان کے کون سے خفیہ کارڈز ہیں جو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے ہوئے ہیں اور وہ شو نہیں کروا رہے ہیں چوبیس سبتمبر سے کپتان نے جس تحریک اعلان کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے مختلف مراحل کے بارے میں کپتان نے کارڈز اپنے خفیہ رکھے ہوئے ہیں تاہم جو ممکنہ مراحل ہو سکتے ہیں ان میں امران خان چوبیس سبتمبر سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہری شروع کر دیں گے اس عمل سے وہ حکومت کے کو دباؤ میں لائیں گے رانہ صلی اللہ کی تیاریاں چیک کی جائیں گی چیک کیا جائے گا کہ کتنی تیار ہے یہ حکومت پولس کا رویہ دیکھا جائے گا اور ملک بھر میں لگائی گئی رکاوٹوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا اسی دوران وہ اسلام آباد کی طرف بڑھنے کی تاریخ بھی دے دیں گے تحریک کے خصوصی دستے اسلام آباد کی راستے رکاوٹیں گرانے کا کام کریں گے یعنی کرینز جو ہیں وہ آگے چلیں گی کہ آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا پرویز خٹک صاحب کرینے جو تھی کرینز کی مدد سے وہ راستے کو صاف کرتے جا رہے تھے اور پھر وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے تھے رانہ صلی اللہ کو پہلی نکامی یہ ہوئی ہے کہ دو صوبوں کی حکومتوں نے اسلام آباد کو پولیس فورس دینے سے انکار کر دیا ہے یعنی وفا کو کہا کہ بھاگ جاؤ کوئی پولیس نہیں ہے اور اس حوالے سے واضح امکان ہے کہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز مارچ کے پہلے ایک دو روز کے بعد لاکھوں فراد کے سامنے آنے سے مازد کر لیں اور یہ بھی کبھی امکان ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم ان پر نہ لاتھی چلا سکتے ہیں نہ گولی چلا سکتے ہیں نہ آنسو گیس کے شل چلائے جائیں گے اور اس کا کوئی اور معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے کام پچیس مئی کو ہو چکے ہیں اور عمران خان کے سامنے رینجرز تھے آنسو گیس استعمال کی گئی لوگوں کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تھا کچھ اناثر بیچ میں موجود تھے اگر لڑائی خدا نہ خاصتہ ہو جاتی تو شاید اب حالات جو ہیں وہ مختلف ہوتے اور مزید یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کے طاقت اور حلقے اور عوام کے درمیان ایک دوری پیدا کرنے کی ایک سازش کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے خان صاحب نے پاکستان کے نیوٹرلز پاکستان کے طاقت اور حلقے فیصلہ ساز حلقوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو ایک لوگی ہے نون لیگ کی اور امپورٹیٹ حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی بہت پیچھے کھیل رہی ہے لیکن نون لیگ فرنٹ فوٹ پہ آ کر عمران خان کی بات کو پک کرتی ہے اور پھر استعمال کرتی ہے بطور اندھن اپنی سیاسی نیریٹیو کو بنانے کے لیے اور بھی بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب عمران خان نے کیا کہہ دیا پاکستان کے طاقت اور حلقوں کو آپ مستر ایکس اور مستر وائی کا نام کیوں نہیں لیتے کس سے ڈرتے ہیں اور پھر لڑلائی کا لقب بھی جو ہے وہ عمران خان کو بار بار جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو ان حالات کے اندر ہر چیز کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اور یہ جو طاقت اور حلقے ہیں ان کی طرف سے سگنلز جو ہیں اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ باب بتاؤں اس امپورٹڈ حکومت کے لیے اگر عمران خان نے تاریخ دے دی جس طرح آہستہ آہستہ تحریک چل رہی ہے اور ایک مومنٹم من رہا ہے سنامی کا بہت مشکل ہو جائے گا اور ویزا کو یہ بتائیں کہ غیر مشروط عمران خان نے معافی مانگی یا نہیں مانگی اس کے اوپر ایک بیان آیا ہے حامد خان صاحب کا وہ جیو ٹی وی کے اوپر اپنا ایک انٹرویو دیا اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب تو معافی مانگ لی یاد رکھئے گا جب آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں اور تو پھر آپ کے پاس اور اگر عدالت عمران فیصلہ دے دیا کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے آپشنز جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی حامد خان نے یہ بھی کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت کو لگتا ہے کہ کوئی ریڈ لینڈ کراوس کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کو تیار ہیں وکیل حامد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر مشروط معافی کا مطلب توہین کا اقرار کرنا ہوتا ہے جبکہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے توہین عدالت نہیں کی جو پہلے موقف اپنایا تھا وہی موقف ہے اور حرف نامہ بھی اس پیرائے میں ہوگا عمران خان نے پہلے بھی اپنے دونوں جوابات میں یہی کہا کہ عدالت کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی توہین عدالت نہیں کیا اگر عدالت محسوس کرتی ہے تو اس کی معذرت کر لیتے ہیں عمران خان نے خاتون جج کو دمکی دینے پر عدالت سے معافی مانگ لی جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے فردر جرم عائد نہیں کی یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آج حامد خان کو ٹیلیوین سکینز کے اوپر لیا گیا چونکہ اس سے پہلے جو خبریں لگ رہی تھی پاکستان کے میڈیا کے اوپر مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کیا کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان نے جو ہے مشروط معافی مانگ لی اور اس معافی کے بعد شاید جو ہے عدالت نے ایک نرم رویہ جو ہے اپنایا ہے یہ تو ایک سیچیشن ہوگی عدالت نے کیا کہا اب ایک اور جواب بھی آ گیا یہ جواب کس کی طرف سے آیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تلال دانیال اور نحال تین لوگ تھے جن کو سزائیں ہوئی اور اگر ہی کہا جائے کہ قربانی کے بکرے بنے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا ایک آدمی لادلا اور ہمارے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اچھا عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ نے ختم کر دیا لادلے تو نہیں تھے رہا اگر لادلے ہوتے تو بچا لیا جاتا عمران خان کی اسمبلی میں جس طرح لوگوں کو توڑ کر دوسری طرف شامل کیا گیا اگر لادلے ہوتے تو بچا لیا جاتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا عمران خان کے خلاف وہ تمام کام کیے گئے جو ایک سازش تھی غیر ملکی اناصر اس ملک کے اندر آ کر سازش کرتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اگر لادلے ہوتے تو یہ سب چیزوں کو روک لیا جاتا ایسا نہیں ہوا اب اطلال صاحب یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ڈاڑ لائے اور ہمارے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اس بینچ نے کہا کہ تلال اور دانیال کو ہم نوٹس بھی نہیں کرتے مگر مجھے تو سیدھا سپریم کورٹ نوٹس جاری کر دیا اور پھر یہ شازیب خان زدہ کے پروگرام کے اندر ہی یہ ساری کھچڑی پکی ہے اور وہاں پر یہ بھی کہا تلال چوہدری نے کہ میرے پانچ سال مجھ سے کون واپس کرے گا مجھے کم تلی توہینی عدالت پر ناہل کر دیا گیا لیکن اس فیصلے پر نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یقین دہانی عمران خان نے آج عدالت کو دی ہے وہی عمران نے دوہزہ چودہ میں سپریم کورٹ کو بھی دی تھی عمران خان کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ گریبان پکڑتے ہیں اور جب بات نہیں بند تھی تو پاؤں پڑ جاتے ہیں ویسے یہ بات جو ہے نہیں یہ نون لیک کے حوالے سے ہے کہ بھائی ایک پاؤں میں پڑا رہتا ہے اور دوسرا گریبان پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے یہ بات میں نے نہیں کی تھی یہ بات آپ کے تحادی خوشی شاہ صاحب نے کہی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیک کا یہ حال ہے کہ جب ان کی بات نہ مانی جائے رہا ہے تو پھر یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں تو آج یہ آپ عمران خان کے حوالے سے تلال صاحب بات کریں میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کے حوالے سے بلکل سیٹ بیٹھتی ہے اور دوسری بات کہ لادلا اگر عمران خان صاحب لادلے ہوتے ہیں ان عدالتوں کے تو پھر اس رات کو ایک جو موٹر گیٹ تھا وہ نہ گھر کے باہر کھڑا ہوتا کسی کے اور اس میں ججوں کی جتنے بھی جج اس بینچ میں شامل تھے ان کے گھروں سے ان کو اٹھایا کر سبرین کھڑ پاکستان نہ لائے جاتا اور عدالتیں رات کو نہ کھلتی اور پھر یہ نہ کہا جاتا کہ آئین ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں انٹرفیر کرنا پڑا اگر وہ لادلے ہوتے ہیں تو پھر اس رات کو عدالتیں بند رہتی صبح کا انتظار کیا جاتا کوئی عدالت کا دروازہ کھٹ کٹاتا اور وہاں پہ پیٹیشنز درخواستیں لگتی تو پھر کوئی فیصلہ ہوتا لیکن کسی نے کہا کہ جاؤ عدالتیں کھولو عدالتیں کھل گئی عمران خان کو گھر بھیجو عمران خان گھر چلا گیا پریزنز وینز آگئی یہ سب کچھ جو ہے اس ملک کے اندر کیا گیا اگر عمران خان صاحب لادلے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ نہ کیا جاتا تو یہ بات مت کریں کہ عمران خان صاحب جو ہے لادلے ہیں کسی کے اس لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور پھر سب رخ کریں گے امریکہ کا جہاں پہ ناصر قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت امریکہ میں یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرتی پھر رہی ہے مہنگے ہوتلز اور خوابے ناصر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیں کہ کیا سرگرمیاں ہیں امپورٹڈ حکومت کی کیونکہ مہنگے ہوتلوں کی خبریں آ رہی ہیں پیسہ بے درے خرچ کیا جا رہا ہے ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر آئے پیسے کی ہمیں ضرورت ہے عوام پر خرچ کرنے کی بجائے مہنگے ہوتلوں میں رہنا یہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور آپ کی مری مورنگ زیر سے بھی بات ہوئی اور دیگر لوگوں سے بھی جس میں بلاول بھی ہیں شباز شریف صاحب بھی ہیں کیا یہ کہتے ہیں اور پھر یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی سے کیا آپ کو نظر آ رہی ہے لوگ سننے میں آ رہا ہے کہ شباز شریف ایک اپنی پالیسی کو چلا رہے ہیں اور دوسری طرف سٹیٹ ویدن ای سٹیٹ بنی ہوئی ہے اور خارجہ پالیسی جو ہے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری یعنی پیبلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا کر اس وقت دنیا کے پلیٹ فارم میں موجود ہے اور دوسری طرف شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز سے فارن پالیسی کو لیڈ کر رہے ہیں جی میں پہلے آپ کو رینڈ جو اخراجات ہیں قوم کے موضوع بتا رہتا ہوں کہ قوم کے اخراجات کے حالے سے میں بتا دوں کہ جو رومز ہیں یہاں پہ یہ تقیبہ دوہزار ڈالر سے شروع ہوتے جو عام نارمل روم ہیں اور جب آپ جنئر سویٹ یا سویٹس کے تو جاتے تو وہ بٹوین 3,500 ڈالر تو 7,000 ڈالر تو ان بٹوین اگر آپ موڈس ٹکٹ سے اس کو اندازہ لگے تو پانچزار ڈالر آپ کا یومیا خرچہ بنتا ہے اگر نیا صاحب کا اسی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی جس پارک ہے توٹل میں ٹھہرے میں وہاں بھی تقیباً جو ہے وہ پانچزار ڈالر کے قریب اور بہت ایکسپنسیو ہٹیلز ہیں جہاں تک بات ہے آج ہم نے مطلب مریو اورنگزیب صاحب آئیمی تھی وہاں پر یونائی نیشنز میں تو ہم نے ان سے سوال بھی کہا کہ قوم کے اتنا خرچہ ہے تو اس کے اوپر بتائیے کہ اتنا خرچہ کیوں گیا کہ اس کا آرکم کیا نکل رہا ہے یہاں پر تو انہوں نے کہا جی وہ خرچے کے حوالے سے جو ہم پاکستان میں جا کے بات کریں گے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو جو ہے پاکستان اور یہ صرف کمرے کا کرایا میں بتا رہا ہوں آپ کو پر نائٹ اس کے علاوہ جو ان کے کھانے پینے پہ جو خرچہ آتا ہے بیوریجز کے اوپر اگر آپ نے لیموزین یوز کرنی ہے جو ٹرانسپورٹیشن یوز کرنی ہے وہ الہد ہیں تو یہ ایک مطابق اندازہ کے مطابق کروڑ روپیا بنتا ہے جو پاکستانی قوم دیجے میں سے نکل گیا اور اس کے یہ جو نتیجہ کیا نکلا جو ہم یہاں پہ کور کریں پیچھے تین چار دن سے پانچ دن سے یو این جیو کو کور کریں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ انٹروج ہمارا یہاں پہ سر آؤٹکم کچھ نہیں نکل رہا ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ کہ بلاوالبوٹر زداداری کے ساتھ اپٹی ٹیم آئی ہوئی ہے ان کے اپنے جو منسٹرز نے ہو آئے ہوئے ہیں پرائم سر کے ساتھ اپنے انٹروج جو آیا ہوئے اس کے ساتھ اپنے ان کے منسٹرز نے ان کو اسیس کرنے کے لیے تاریخ فاطمی صاحب مشہور زمانہ کریکٹر جو ہیں ڈاؤن لیکس کے وہ یہاں پہ موجود ہیں اس کے لئے فوجہ آسف موجود ہیں جن کی یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ وزیر دفاع کی کوئی ضرورت تھی یہاں پہ لانے کیونکو اگر آگے چلیں ٹھیک ہے ان کی مرضی لیکن اس کے ساتھ ان کے اپنے پرسنل سٹاف بھی آئے ہوئے اسی در جو ہے وہ چار سیکیورٹی کے ممبران جو ہیں وہ بلاور بھوٹر کے ساتھ وہاں پہ پاکستان سے آئے ہیں اس طرح چار سے پانچ سیکیورٹی سٹاف جو ہے وہ پرائم سر کے ساتھ بھی ہے اور اس طرح ان کے جو سٹاف کے ساتھ جو منسٹر کے ساتھ جن کا سٹاف ہے تو یہ پورا ایک لاؤ لشکر جو ہے نا اگر اس کا انداز لگایا جا تو یہ پاکستان کو یہ سارے لوگ جو ہیں کروڑ روپے میں پڑھنے والے لیکن اس کا آخر میں جو ایک چیز نکلتی کنکلوجن ہم نکالتے ہیں کہ چلے یہ لوگ آ گئے تھے یہاں پہ اور اس کے بعد ان لوگوں چاہیے تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ شٹلنگ کرتے ہیں ڈپلومیسی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بیڈ ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ والا جو ٹرپ ہے اگر پرائیم سر کو اٹھا کے دیکھ لیں نو پلیجز آپ کو صرف لوگ یقین دھانیاں کروانے کے آپ کے ملک میں بڑا نقصان ہوئے جی بڑا نقصان ہوئے جی بڑا صلاح آیا جی ہم آپ ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب بات آتی پاکستان کو کچھ دینے کے بارے میں امداد کے بارے میں یا کوئی منیٹری لحاظ سے پاکستان کو یعنی کوئی امداد کے بارے سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے اپیل کی تھی اور اس میں سے تقریباً اٹھتیس ملین ڈالرے کٹھے ہوئے جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں جب سے یہ تین چار دن کے سیشن شروع ہے تو یہ تقریباً اب چلا گیا ہے تقریباً کوئی ففٹی ففٹی فائی ملین ڈالرز کے پاس